بارش کے بعد ملک کی بیشتر دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی چنیوٹ میں دریائے چناب پر زلہ بھر میں ہائی الیٹ جاری پھالیا میں بھی سینکڑوں اکڑ ارازی زیرے آب آگئی گھوٹکی میں بھی شینک بند میں تیزی سے کٹاؤ جاری ہے دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر درمیانی درجہ کا سہلاب ہے جس کے پیش نظر زلہ انتظامیہ کی جانب سے ہائی الیٹ جاری کر دیا گیا سہلابی پانی سے سینکڑوں اکر پر لگی فصلیں زیرے آب آگئی ہیں کئی دھیاتوں کا شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی پھالیا میں بھی ہیٹ کادر آباد کے مقام پر دریائے چناب میں سہلابی صورتحال ہے پانی کی آمد ایک لاکھ چوراسی ہزار کیوسک اور اخراج ایک لاکھ پہ چتر ہزار کیوسک ہے بپھرے پانی کے باعث جگو کلہ کے قریب سینکڑوں ایک ارازی زیرے آب آ چکی ہیں ریسکیو آپریشن کے دوران گیارہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا جھنک کے قریب بھی دریائے جہلم اور چناب میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو چکا ہے ریسکیو ٹیموں کی طرف سے بارہ امدادی پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں دریائے سن میں بھی پانی کی سطح تیزی سے بلند ہو رہی ہے گڑو اور سکھر بیراج پہ بھی سلابی صورتحال ہے پانی کچھے کے علاقے میں داخل ہونے سے بیس سے زائد گاؤں متاثر ہوئے لوگ نکل مکانی پر مجبور ہیں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ کا امکان ہے کوٹکی میں گاؤں نور چاچڑ کے مقام پر شینک بند میں تیزی سے کٹا ہو جاری ہے انتظامیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے جس کے باعث بڑے پیمانے پر نقصان کا خطشہ ہے